بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے یورینری سسٹم آف ہیومنز سب سے پہلے ہے کہ اسکریٹری سسٹم اسکریٹری سسٹم کو ہی ہم کہتے ہیں یورینری سسٹم اب یورینری سسٹم یعنی کے جون سا ہمارا اسکریٹری سسٹم کس کے سٹیج کے اوپر مشتمل ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں پیور آف کیڈنی یعنی کیڈنی کا یہ کیا ہوتا ہے جوڑا اس کے بعد یوریٹرز یوریٹرز کا بھی کیا ہوتا ہے پیور یورینری بلیڈر ایک یورینری بلیڈر ہوتا ہے اینڈ یوریترا ایمپورٹن شارٹ کو اچھا نا یہ ایک رائٹ نیمز آف آرگنس آف اسکریٹری سسٹم آپ نے صرف ان آرگنس کے نام لکھنے ہیں دو نمبر کا شارٹ کوئیچن ہے اب اس میں اس کا فنکشن دیکھ لیتے ہیں کیڈنی کا فنکشن کیا ہے فیلٹر بلڈ اینڈ پروڈیوس یورین کیڈنی کیا کرتی ہے بلڈ کو فیلٹر کرتی ہے اور یورین پروڈیوسر کرتی ہے یوریٹرز اب ساتھ ہی کیا ہیں پیئر آف یوریٹرز یوریٹر کیا کرتا ہے کہ کیڈنی سے یورین کو لے کے یورینری بلیڈر تک پہنچاتا ہے نیکسٹ ہے یورینری بلیڈر کیا کرتا ہے ٹیمپریریلی سٹور یورین یورین کو تھوڑی دیر کے لیے یہ کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے نیکسٹ ہے یوریترہ یوریترہ ایک ٹیوب ہے ایک ہے جو کہ یورین کو آؤٹسائیڈ باڈی باڈی سے باہر کیا کرتی ہے نکالتی ہے اگر ہم اس کے سٹرکچر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ دو کڈنیز ہیں یہ ہمارے پاس یوریٹر ہیں یہ یورینری بلیڈر اور یہ یوریترا کڈنیز یورین پروڈیوز کرتی ہے یوریترا کے ذریعے وہ یورینری بلیڈر کے یورینری بلیڈر اس کو کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے اور اس کے بعد جب بلیڈر فل ہو جاتا ہے تو یہ یوریترا کے ذریعے باڈی سے باہر ہے نکال دیا جاتا ہے نیکسٹ اس کے ساتھ آگے ہے سٹرکچر آف کڈنی یعنی کہ کڈنی کی انٹرنل سٹرکچر کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلر اور شیف کڈنی جونس ہی ہے اس کا کلر ڈارک ریڈ اینڈ بین شیف یعنی کہ گارے لار رنگ کی سرک جونس ہے اس کلر کی یہ ہوتی ہے اینڈ بین شیف لو بھی کے دانے کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے اب اس کا عرضت ہے سائز ٹین سینٹی میٹر لانگ یعنی کہ اگر ہم اس کو لیندھ اس کی دیکھتے ہیں ہیں تو یہ ٹین سینٹی میٹر لانگ ہوتی ہے اگر اس کو وائیڈ یعنی کہ چرائی دیکھیں تو چرائی جونس ہی ہے اس کی یہ پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے ٹین سینٹی میٹر اس کی لیندھ ہے اور 5 سینٹی میٹر اس کی ویٹ ہے فور سینٹی میٹر تھکنا سینلی یہ موٹی اس کو اگر ہم دیکھیں جس کی جنسی موٹائی ہے وہ کتنی ہوتی ہے فائے فور سینٹی میٹر اس کے پاس کا ویٹ کرنی کا ویٹ جونسا ایوریج ون ٹونٹی گرام ہوتا ہے نیکسٹ آجتے کرنی پریزنٹ کہاں پہ ہوتی ہے بلو ڈائیافرام یعنی کہ ڈائیافرام کے نیچے آئیدر سائیڈ آو ورٹیبر کالم ورٹیبر کالم کے دونوں طرف یعنی کہ اور لاس ٹو جونسی ورٹیبریز ہوتی ہیں آخری دو پس لیاں وہ اس کو کیا کر رہی ہوتی ہیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں آگے ہیں نیکسٹ کے ہائیلس کے اچھا آپ اس کی یہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں آپ دیکھیں اس کی پوزیشن کہاں پہ ہے دونوں کیڈنیز آپ کو نظر آ رہی ہیں لاس ٹو ورٹیبریز نے اس کو کیا کیا ہوا ہے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ہائیلس ہائیلس کہہ کہ کدنی کے جونسی کنکیو سائیڈ ہے کرام اس کو ڈائیگرام کو ساتھ ساتھ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ڈائیگرام میں تو اسی ڈائیگرام کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کدنی کی کونسی سائیڈ ہے کنکیو یعنی کنکیو ہم کہتے ہیں جو ان سے تھوڑی سی اندر کی طرف کو ہوتی یہ والی جونسی کی سائیڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیلس چی ہو گیا اب کہتے ہیں کہ ہائیلس جونس ہے نا یہ آپ کو ڈائیگرام جو آپ نے پیچھے ابھی دیکھیں اس میں بھی آپ کو نظر ہو کہ درمیان میں یہاں پہ ہماری ورٹیبری جا رہی ہے اب یہ ہائیلس کے جونسے بزیشن ہے کس طرف کو ہے ورٹیبری کی طرف کو اور یہ والا جونسا ڈپریشن ہے سارا یہ سارا ہائیلس ہے اب کہتے ہیں ہائیلس ہی وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی آرٹری کوئی وین یعنی جیسے کہ رینل آرٹری رینل وین یا بلڈ لیمفیٹک ویسلز اور نوز کیا کرتی ہیں کدنی میں انٹر ہوتی ہیں اور کدنی میں سے باہر نکلتی ہیں ہائیلس کیا ہے کہ ہائیلس ایک یہ جونسی اندر کی طرف کو ڈپریشن ہوئی جگہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیلس اور ہائیلس ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آرٹریز چی ہو گیا وینس بلڈ ویسل جونسی ہیں ہماری اور ساتھ میں لیم فیٹک اور نوز یہ کیا کرتی ہیں کدنی کے اندر انٹر اور کدنی کو کرتی ہیں یہ بھی شورٹ کو اچھا ہے ہائیلس اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی ڈیفرنٹ جونسیں ہیں پارس کو بتایا گیا جس میں ہے پہلے ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں رینل کوٹیکس کیا ہے رینل کوٹیکس کیلن کا جو باہر والا ڈار کلر سٹرکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے رینل کوٹیکس اس کے بعد ہے رینل میڈولا یہ یلو کلر کے جونسی جگہ یہاں پہ یہ جہاں پہ پائرامیڈ ان کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں رینل میڈولا اور تیسے یہاں پہ ہمارے پاس ہے رینل پائرامیڈز کیا ہیں رینل پائرامیڈز یہ جو ان سے کون ٹائپ سٹرکچرز ہیں چی ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں پائرامیڈز جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایجپٹین پائرامیڈز تو اس کی بھی اگر ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں تو وہ بلکل اسی طرح بنی ہوتی ہے تو اسی سے ہے پائرامیڈ رینل پائرامیڈ یعنی کہ کڑنی کے پائرامیڈ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے آرٹری جو کہ کڑنی کے اندر ہیں انٹر ہو رہی ہیں وین جو وہاں سے بلڑ لے کے نکل رہی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے یوریٹر جو کہ یورین کو لے کے جائے گی اب انہیں کو ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے رینل کوٹ ایکس کیا تھا آوٹر پار تھا ڈارٹ کلر کا رینل میڈولا اینر پارٹ اینڈ پیل ریڈ یعنی کہ تھوڑا زردی مائل ریڈ تھوڑا سا سرک بھی ہے لیکن تھوڑا ساتھ میں یالو بھی رینل پائرامیڈز کون شیف ڈیریا رینل پائرامیڈز کون سی جگہ تھی جہاں پہ کونز ہے بنی ہوئی تھی رینل پیلویس فنل شیپ کیاوٹی بیس آف یوریٹر یہ رہ گیا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں رینل پیلویس یہ والی جگہ یعنی جہاں سے یوریٹر کی بیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس رینل پیلویس جی ہو گیا اب یہ والا جون کون سا تھا شارٹ کوئیچن اس میں ہم نے ایک پڑھ ہے یورینی سسٹم آف یومن یہ شارٹ کوئیچن ہے اس کے بعد یہ لانگ کوئیچن ہے سٹرکچر آف کیڈنی دو حصوں کے اوپر یہ مشتمل ہے سٹرکچر آف کیڈنی ایک سٹرکچر ایک اس کے پاس ہوتا ہے نیفرون وہ بھی نیکسٹ پڑھتے ہیں نیفرون کیا ہے تو یہ دونوں اکٹھے بھی آ جاتے ہیں یہاں خالی صرف یہ سٹرکچر آف کیڈنی بھی پوچھا جا سکتا ہے